اسلام علیکم ویورز hope you all are super fine and doing very well الحمدللہ you are also fine اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے پینی پاستا کی چیزی پینی پاستا یہ بچوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے بچے اگر روزہ رکھے واے اور آپ ان کو بنا کر دیں بہت خوشی سے کھائیں گے اچھا جی یہاں پہ ہم ریسپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ سٹرپس میں کٹا ہوا چکن لے لیا تھا اس کے علاوہ چوپ کیوی ایک چھوٹی پیاز لے لی تھی چیز لے لی تھی ٹیمائٹو پیسٹ لے لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے شملا مرچ ایک شملا مرچ باریک پاریکٹی بھی لے لی تھی دودھ لے لیا تھا تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جناب پانی بوئل کرنا ہے پانی بوئل کر کے اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک ایٹ کرنا ہے ایک چمچہ چھوٹا اویل کا ایٹ کرنا ہے تاکہ جب کے نا پاس میں اور پینی پاستہ ویسے آپ کسی بھی شیپ کا پاستہ لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کتنا بنانا ہے یہ بھی آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسی حساب سے انگریڈینٹس کا ریشو رکھنا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے گارلک لے لیا تھا لسن کو اور پیاس چوپ چوپ لسن اور چوپ پیاس ایک چھوٹی پیاس تھی اور تقریباً تین سے چار جویں یہ لسن کے تھے جن کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا اور ان کو میں نے اویل میں سوٹے کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب آپ نے اس میں ایک گاجر اور چکن ساتھی ڈال دینا ہے گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ ٹائم لیتی ہے سوفٹ ہونے میں تو گاجر آپ نے چکن کے ساتھی ڈال دینا ہے اس طرح گاجر بھی سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو چکن ہے وہ بھی ٹینڈر ہو جائے گا اس طرح کر کے آپ نے لسن میں اور پیاس میں ساتھ ملا کر ان کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے سوٹے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا ہمارا ہم نے جو ٹیمیٹو پیوری بنائی ہوئی تھی یہ تقریباً میرے پاس دو ٹیمیٹر تھے لارڈ سائز کے وہ ٹیمیٹو پیوری میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی اور ایک کیپسکم ٹھیک ہے ایک کیپسکم باریک چوپ کی بھی ایٹ کر دی کالی میرچ ڈال دی ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون میں نے جو چلی فلیکس ہوتے ہیں کٹی میرچ ہوتی ہے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اگر وہ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ کٹی میرچ کو سکپ کر دیجئے میں نے تھوڑا سا سپائسی سا بنایا تھا تو میں نے اس کے اندر کالی میرچ بھی ایٹ کی تھی اور لائل میرچ بھی ایٹ کی تھی شوگر اس میں ون ٹیبل سپون جائے گی ٹھیک ہے جی اوریگینو اس میں ون ٹیبل سپون جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دودھ ایٹ کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا مکسٹر بن جائے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ساری وجیٹیبلز ہیں جو ہم نے ڈالی ہیں شملا میرچ کاجر پیاز چوپ کیا ہوا لسن اور ٹیمیٹو پیوری اس کے بعد ہم اس کے اندر بوائل پاستہ جو ہم نے بوائل کیا ہوا تھا میں نے تو پینی پاستہ لیا ہے آپ کا جو دل چاہے آپ مکرونیز بھی لے سکتے ہیں آپ سپادیڈیز بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ آپ لے لیں اور اسی ریسیپی کو فولو کر لیں تو آپ کا وہ بہت اچھا بن جائے گا اب جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ بلکل ڈرائے ہو گیا اور سارا جو مکس ہو گیا ہے اس کے اندر تو آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے جس سرونگ ڈش میں آپ نے اس کو نکالنا ہے جس میں آپ نے سرف کرنا ہے اس ڈش میں آپ نکالیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے شریڈڈ موزیریلا چیز جو شریڈڈ ہوئی تھی وہ ڈالی ہے آپ اس میں سلائزز بھی ایٹ کر سکتے ہیں چیز کے آپ اس میں موزیریلا بھی یوز کر سکتے ہیں چینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے اوپر میں نے کیپسکم لگا دی تھی اور بلیک آلیف سٹال دیئے تھے آپ جنولز بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کا مطلب آپ کے بچے شوق سے کھائیں آپ کو ایک کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو bake کر لینا ہے اچھا آپ چاہے اس کو oven میں bake کریں چاہے micro oven میں bake کریں جو آپ کے پاس available ہے اگر آپ کے پاس oven نہیں ہے تو آپ اس کو دیکچی کو preheat کر لیں آدھا گھنٹہ پہلے دیکچی کو گرم ہونے رکھ دیں اور اس کے اندر آپ اپنا یہ جو serving bowl وہ رکھ دیں اور اوپر سے cover کر دیں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ آپ کے چیز smelt ہو جائے گی اور آپ کا یہ چیز ہی باستہ ریٹی ہو جائے گا اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے یقین میں نے بچوں کا favorite ہوتا ہے آپ لوگ ضرور try کریں try کر کے مجھے بتائیں آپ کا کیسا بنا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا خیال رکھیں اپنی پیاروں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگین ایک دفعہ کہوں گی کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ